فریسر ہوں فریسر ہوں فریسر ہے تو آپ نے فریسر آپ بول رہے ہیں اب آپ کا انموک کیا لگ رہا ہے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فریسر کبھی تھائی نہیں اور جتنے میں نے دیکھا اس سے کئی گناہ میں نے پایا اور بہت بیشتے جو نئے بندہ سیکھنے کے لیے وہ جرور ایسی ایٹیلی کام کو جوائن کر رہے اور پروپر نولیز پائے اچھا تو یہ بتائیے آپ ایسی ایٹیلی کام جوائن کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے ایسی ایٹیلی کام جوائن کر کے سر مجھے بہت خوشی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی جندگی میں کچھ نہیں ملتی علفت وہاں نظارے بدل دیتے ہیں کہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں لیکن نگاہیں بدل دیتے ہیں یہاں ایسی ایٹیلی کام میں جو بھی آئے گا اگر وہ دل سے کوئی بھی کام اگر من سے ہمت سے کیا تو یہ تو پکا ہے کہ اس کی جندگی تو بدل ہی جائے گی مجھے سر پورا اے ٹو جیڈ نولیج جو میں سوچا وہ پایا سر میں یہ ہی کہوں گا دوستو کہ جو آپ سوچتے ہو وہ اپنے دیماغ سے نگالو جو آپ دیکھو کہ یہاں آنے کے بعد کیا فیلی ہوگا ویڈیو میں دیکھ کے کیا ملے گا یہاں سے آو کچھ دیکھو کیا ہوتا ہے سر کا پہانے کا طریقہ بھی کچھ الگ ہوتا ہے کیونکہ جو ویڈیو میں ہوتا ہے اکثر وہ ریال لائف میں نہیں ہوتا ہے ریال میں آ کر دیکھئے یہاں کیا سے کیا مل رہا ہے ہمیں دیکھنے کوچھ اور ملتا ہے یہاں آئیے دیکھئے جو ہم دیکھتے تھے اس سے ہمیں دس گنا سو گناہ زیادہ سمجھو کہ ہم پایا سر بہت اچھا بھی لیا ہے کیونکہ یہ ٹیسنگ کے نولیج اور پی سی بھی کے دیکھنے کی نجی ریا دونوں ایک ساتھ بدل گئے کیونکہ ہم دیکھ کر باتا سکتے کہ یہ کونسا سرکیٹ ہے اور یہ کونسا سپلائی سرکیٹ ڈائیگرام کے آپ ٹیسٹ کر لیں گے ہاں ٹیسٹ کر لیں گے پورا پورا تو آپ یہ بتائیے آپ اتنی دور سے آیا ہیں تو کیا سوچ کے آیا تھا اور کیا ملنا آپ میں سر جتنا سوچ کے آیا تھا اس سے میں یہاں سے کئی سو گناہ آدھیک لے کے جا رہا ہوں مطلب آپ ایسے ٹیلی قوم جوائن کر کے خوش ہیں کی نہیں ہیں میں تو یہاں پہ سرپرائیج ہوں کہ سر یہ میں آپسن دو سال پہلے کیوں نہیں چنا ہمارے ایک فیروز سر ہے فیروز سر پوچھ رہے ان سے کی آپ کتنی بار ایک سی پیو کو نکال کے ریبولنگ کر کے اور پھر سے واپس پی سی بھی میں لگایا میں پانچ سے چھے سیٹ کو آن کر دیا تھا مطلب آپ کے پہلے دن ہی آتے ہیں آپ کو سی پیو نکالنا لگانا بتایا گیا ہاں پہلے دن مطلب سب سے زیادہ بار آجا مطلب سب سے زیادہ کتنی بار آپ نے کیا وہی پانچ سے بار کتنی بار وہ سکسز ہوا جب جب کیا ہوں سب سکسز ہوا مطلب چھے بار آپ نے فرسٹ ٹائم کیا اس سے پہلے آپ نے کیا تھا کیا ریبول اپنے کیا تھا مگر اتنا نولیج نہیں آپ نے ریبول پہلے کرتے تھے بٹ وہ پروپر نولیج نہیں تھا اب آپ کو پروپر نولیج مل گیا کتنے گھنٹے کی کلاس سلتے ہیں یہاں پہ تو صبح آٹھ سے سام کو آٹھ واجے تو کلاس پہلتے ہیں پہلے دن آنے کا بعد آجا سی کا ریبول پہ ہی آگیا ہے مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا گیا سیدھے آپ کو ریبولنگ بتایا گیا بلکل پھر اس کے بعد آجا سی کو نکالنا لگانا لگانا ریبولنگ کرنا آن سیٹ سے ہم لوگ آجا سی ریبول کر کے پھر بٹھایا آن سیٹ سے آن سیٹ سے اس کے بعد آجا موبائل فون پھر چلو کیا چلو کرنے کے بعد پھر ایسا تین چار بار میرے لیے تین بار میں نے آن کار چکا ہوں تین بار آن کار آجا سی پہلے آپ کام کرتے تھے نہیں مطلب آپ فرسٹ ٹائم آپ نے ریبولنگ کی اس کو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بیسا لگ رہا ہے سر کی جو میں انسٹوینٹ جائن کیا ہوں جس کو پہلے دن سے آجی سیی ریبولنگ کرنے کے بعد پہلے دن سے مجھے آجی سی ریبولنگ کرنے کو ملیا ٹھیک سہ آجی سی ریبولنگ کیا اور سیٹ کو ών بھی کیا اور سی کمپلیٹ بھی کیا آجی سی کہا رہتا ہے پہلے کیا ہے کالا 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 آجی سی ہے وہ ہی باتاتا نام نہیں بتاتا اس میں کیا کام ہیں اسے کہا سبلا چلو ہوتا ہے کچھ نہیں پتاتا اب میرا کو اب کو بولٹے کے بارے میں ہے پرائمری بولٹیج سیکنری بولٹیج اگر پرائمری بولٹیج آتی تو کہاں سے آتی سیکنڈری بولٹیج کہاں سے آتی ہے یہ سارا آپ کو نولیج ہوگیا آپ پہ جی ساری نولیج ہوگیا ابھی اگر بیٹری کنک سر اگر بیٹری کنکپ پورا اکھر جائے اس کا اگر ٹیپسی اکھر جائے تو بھی لگا سکتے ہیں مطلب فیلم کیا ساتھ آپ کے ساتھ ہی ساتھ شکالہ میں جو دیون سر ہیں ان کی پڑھنے کا طریقہ کیونکہ وہ شروع میں ہی انہوں انہوں نے ہمیں کمپوننٹ کی جو نولیج دی ہے کہ ہم کس طریقے سے ڈھونڈ سکتے ہیں پرابلم کو وہ بہت اچھی طریقے سے ہم کو فائنڈ کروایا ہے سر وہ تین سے چار بار کیا میں نے پہلے اس سے پہلے آپ نے کیا تھا نہیں سر پہلے میں پورا فریشر ہوں سر میں کوئی نولیج نہیں تھا اس بارے میں کمپوننٹ وگروں کے بارے میں لیکن یہاں آنے کے بعد میں پورا نولیج ملا میرے کو کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں کیسے لگے ہوتے ہیں سیریز کیا ہوتی پہلال کیا ہوتی یہ جھٹ نولیج ملا سر سوالہ بیسے ٹیلی کو ہم کمارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں جی میں جو بھی کہہوں گا سچ کہہوں گا میں دو بار آ چکا ہوں پہلے آیا تھا تب میں بیمار ہو چکا تھا دو بار آیا چار مہینے بعد میں نے اپنی دکان بھی بند کر دی اس کے چکر میں اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ یہاں پہ نولیج ملا سکتے ہیں مطلب آپ دو بار آیا اگر چاہتے ہیں تو فرش ٹائم میں ہی آپ نہیں آتے جی پر آپ دو بار آیا مطلب ان کے اس پہلی بار میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جی پھر آپ نے دوسری بار آیا کیونکہ اگر آپ کو پہلی ہی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دوسری بار جوائن نہیں کرتے ہیں تو آپ کیسا لگ رہا مجھے بہت اچھا لگ جتنے ہم سوچ نہیں سکتے اس سے اچھا یہاں پر اچھا لگ جاتا ہے تلو سیٹ کو پھر سے دوبارہ سکتے ہیں سر میں تین چار پانچ بار کر چھپا اور چھے میں بڑایا میں بڑی گریب بڑایا اور اب یہ ہے کہ اب پہلی بار میں کنا بنا سکتا ہوں تھاںکو بیری مجھے آپ نے اسے ٹیلی کام صحیح چوز کیا کی نہیں کیا سر میں صحیح چوز کیا آپ اپنے ویور کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اسے ٹیلی کام صحیح چوز کیا کی نہیں کیا اور کیا بولنا چاہتے ہیں ان کو میں ان کو یہی بولنا چاہتا ہوں جو بھی آ رہے ہیں ان کو صرف میں ہی بتا رہا ہوں آگر ہمیں کام کرنا ہے یا صحیح کر کے دینا ہے کسٹمر کو اچھا بڑھا کے دینا تو ہمیں ہمیں یہاں آکے نولیج پورا پورا لینا پڑے گا ہمیں کیوں لینا پڑے گا یہاں سے کوئی فالٹ آ رہا ہے وہاں جہاں سے فالٹ ہو سکتا وہاں تک مطلب پھل ڈیٹل پتا رہے ہیں تو دوستو آپ دیکھ رہے اس ایٹلی کو ہوں دیواتن اگ Kiwal اور میرے ساتھ میں ہیں دریجے سر اور میرے ساتھ میں ہیں فیروز سر یہاں آج ہم کر رہے ہیں ہمارے سٹوڈنٹ کا جوم لوگ کرتے ہیں گیٹ وگیٹ ہے اور یہاں پہ ہم لوگ کھانا کھانے ساتھ میں آتے ہیں اور تاکہ یہ رہے ہمارے لائیف میں ایک رم آکے وال اور یادگار اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت ساری سٹوڈنٹ ہے اور ہم دیکھیں گے ان لوگوں کا ایک ریووہے لیں گے 2 منٹ کا پوچھیں گے کیوں آپج joj کو سیکھا کی نہیں سیکھا تو ویڈو پورا دیکھئے گا اور چل کو سبکرائب جور کیجئے گا تو یہ آپ کو دوگے سر ایک ایک کر کے یہاں پر ساری سٹیونٹ سے ملوائیں گے تو سب سے پہلے میں سرواز کرتا ہوں یہاں پر اس کے بار میں فیڑے سر اپنے ایئی ایم سی بیچ سٹیونٹس کے آپ سے ساتھ میں ملوائیں گے تو سب سے پہلے میں اپنے سٹیونٹ کو ایک اٹھا ہوں یہاں پر پاس آئیے تو یہ ہمارے سارے ایک سٹوڈنٹ آپ کا نام کیا ہے میرا نام چھوٹا لالکمار سہنی ہے سب آپ کہاں سے آیا ہیں میں نیپال سے آب نیپال سے اسے لگوں کو کیوں سر میرے کو مطلب میں یوٹیوب میں ویڈیو دیکھتا تھا اس میں ایسا بہت سارا ریبیو آتا تھا اس میں میں آپ کا ریبیو دیکھا وہاں پہ بہت دیپلی طریقے سے نولیج دیا جا رہا تھا اس لیے میں ویڈیو کے تھوڑی اتنا چیز سیکھنے کو ملا تو ایسا سمجھا کی وہاں پہ جانے کے بعد کتنا سیکھنے کو ملے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سبھی ایک لائن پہ کہو کہ اگر آپ کو بھی دس دل دل ہو گئے ہوں گے میرے مسکر سر اٹھائی ساری سے آئے ہیں آج دس تاری کوڑی میکلتے ہیں دس سے آرہ دن ہو رہے ہیں اور ہارڈویر ہمارا لگوات کمپلیٹ ہی ہو رہا ہے تو کیسا لگ رہا ہے کہ اب اور پہلے کے میں کتنا انتر لگ رہا ہے بہت ڈیفرینڈ سر بہت ڈیفرینڈ سر بہت ڈیفرینڈ بہت ڈیفرینڈ سیکھنے کو ملا کی نہیں ملا بہت کچھ سیکھنے کو ملا کیا اور باقی اسٹریٹ سیکھ رہے ہیں کی نہیں سیکھ رہے ہیں یہاں پر ریسنگ سرکیٹ ڈیگرام بہت جہوری ہے کی نہیں جہوری ہے ہماری لیٹس اور سر بہت ڈیوٹیو پہ دیکھا ہے مطلق ریبیو آپ بھی دے رہے ہیں آج آب ریبیو دے رہے ہیں تو کسا فیل ہو رہا ہے بڑیاں لگ رہا مطلب جو ریبیو آپ نے دیکھ کے آئے تھا وہ صحیح ہے کہ یہ ریال میں ہے سر ریال ریبیو تھا ہاں اب آپ جو سرکیٹیو کا ناللیج ہوگی ڈیسنگ کا ناللیج ہوگی کمپرینٹس کا ناللیج ہوگی آپ کرلیں گے ہاں سر کرلیں گے یہ ہمارے نیکسر سٹوڈنٹ ہے اپنا نام بتاؤ میرا نام راج کیسور سا ہے سر میں باقا ویار سے ہوں اچھا تو یہ بتائیے آپ سب سے پہلے کہ آپ نے ایسے ٹکلوم جوائن کیا یہ ہارڈ ویر کا سیکسن آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے لگ وگ لگ وگ تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے بہت بڑیاں فیل ہو رہا ہے سر جیسا میں نے سوچا تھا وہ ایسا یہاں سکھا جا رہا ہے اور ایسا تو جیسا دیکھتا ایسا نہیں ہوتا لیکن یہاں ایسا ہی ہوتا ہے مطلب جو آپ نے سوچ کیا تھا اس سے زیادہ ملا کیا اس سے کم ملا اس سے کہیں زیادہ ملا ہے جو جانتے بھی نہیں تھے سونے بھی نہیں تھے وہ جان رہے یہ ہمارے نیکسر سٹوڈنٹ ہے اور اپنا نام اور آپ کہاں سے بتائیے میں جگدیس پرساد میں لکھ رہا ہوں سے ہوں اچھا تو یہ بتائیے آپ ایسے ٹیلی کام جوائن کر کے آپ کو کیسا لگ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کی جندگی میں کچھ نہیں ملتی علفت وہاں نظاریں بدل دیتے ہیں کہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں لیکن نگاہیں بدل دیتے ہیں یہاں یہ سیٹیلی کام میں جو بھی آئے گا اگر وہ دل سے کوئی بھی کام اگر من سے ہمت سے کیا تو یہ تو پکا ہے کہ اس کی جندگی تو بدل ہی جائے گی سر مطلب آپ کہہ رہے ہیں محنت کریں گے تو سفلتہ ملے گی ملے گی ہماری نیکس سوڈینٹ ہے اپنا نام اور میرا نام عدیتیا کمار ہے سر میں نیپال سے ہوں تو ایسے ٹیلی کام نے جوائن کر کے کیا فیل ہو رہا ہے اچھا لگا کی نہیں لگا سر مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے سر کیونکہ میرے کو کچھ پتا بھی نہیں تھا کامپننٹس کے بارے میں اور سٹھ کی ڈرائی گرم کے بارے میں میں اب سب کچھ میرے کو پتا ہو گیا میں ہر چیز میں جان سکتا ہوں میں کوئی بھی پروبنم نکال کے باہر کر سکتا ہوں مجھے سر پورا ایٹ ٹو جیڈ نولیج آپ کو سہی سوز کیا آپ نے سرے سر جو میں سوچا وہ پایا سر میں یہ ہوں گا میں یہ ہوں گا دوستو جو آپ سوچتے ہو وہ اپنے دیماغ سے نکال ہو جو آپ دیکھو کہ یہاں آنے کے بعد کیا فیلی ہو ویڈیو میں دیکھ کے کیا ملے گا یہاں سے آؤ کچھ دیکھو کیا ہوتا ہے سر کا پڑھانے کا طریقہ بھی کچھ الگ ہوتا ہے کیونکہ جو ویڈیو میں ہوتا ہے اکثر وہ ریال لائف میں نہیں ہوتا ہے ریال میں آ کر دیکھئے یہاں کیا سے کیا مل رہا ہے ہمیں دیکھنے کو کچھ اور ملتا ہے یہاں آئیے دیکھئے جو ہم دیکھتے تھے اس سے ہمیں دس گنا سو گناہ زیادہ سمجھو کہ ہم پایا سر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سر یہ ہمارے نیکسوڈنٹ ہے آپ سے چھوٹا سوال پوچھتے ہیں آپ کا PCV دیکھنے کا نظریہ کیسا ہوا سر PCV دیکھنے کا نظریہ بلکل چینج ہو چکا ہے جس طریقے سے ہم پہلے دیکھتے تھے وہ بلکل ختم ہے ہر ایک سیکسن وائز پڑھائے گیا ہے ہر سیکسن وائز پڑھائے گیا ہے سارے کمپنونٹ کی نولیج ہمیں دی گئی ہے سب کی نولیج ہمیں الگ دی گئی ہے پروپر طریقے سے ہمارا PCV دیکھنے کا نظریہ بلکل چینج ہو گیا مطلب آپ نے اسے ٹیل ہم جوائن کر کے آپ نے صحیح چوز کیا نئی سر میں سر کا ویڈیو کم سے کم سمتنگ دو سال سے دیکھ رہا ہوں میری دل کی کمانیاں تھی وہ ویڈیو آپ کو اب لگ رہا ہے کہ صحیح ویڈیو تھا نئی سر نمبر ون ویڈیو تھا یہ ہمارے نیکس اٹھوڈنٹ ہیں اپنا نام اور ایڈنس بتائی میرے نام سورج کمار ہے اور میں بیہار سے ہوں اچھا تو یہ بتائیے آپ سے چھوٹا سا سوال کہ اگر آپ کا سیکسن وائس کوئی کام دیا دیا جائے رینگر سپیکر مینگر آپ کا اگر کوئی بھی ٹپس نہیں ہے تو آپ اسے سالو کر لیں گے کی نہیں کر لیں گے جی سر ہنڈیڈ پرسن سر مطلب اس کو ٹریسنگ اور کامپیرنس کا صحیح نالیج ہو گیا آپ کو نہیں ہوا جی سر پورا ہارڈ ویر ختم ہو گیا اور پورا نالیج ہم کو مل گیا اور ہم ہنڈیڈ پرسنٹ سولو کر سکتا مطلب اب ہم اسے جو بھی سیکسن آیا گا اب اسے سولیسن ون وائی ون سٹیپ بائی سٹیپ آپ اسے فالو کرے گی جی آسا یہ ہمارے نیکس سٹوینٹ ہے اپنا نام اور ایڈز بتائی میرے نام محمد برگتالی ہے میں پولکتہ سے ہوں اچھا تو میں بس چھوٹا سا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ایسے ٹیلی کام کیوں جوائن کیا کیونکہ وہاں کا ریبیو دیکھا میں نے وہاں کا ریبیو بہت اچھا تھا بہت پریکٹیکل بھی ہوتے ہیں بہت بہت تھیوری بھی ہوتے ہیں لڑکا لوگ سے میں نے ریبیو بھی پوچھا جب یہاں آنے کے بعد انہوں نے بہت اچھے سر سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اور بھی کونفیڈنٹ میرا بڑھا میں نے چلو ٹھیک ہے اچھا ریبیو ہوئی تو آگے بھی اچھا ہی ہوگا میں نے جب کلاس جوائن کیا اچھا بھی کلاس اچھا ہوا تو جو آپ یہ ریبیو دے رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ سے ایسا بولوائے جا رہے ہیں اپنے دل سے میں بولنا ہوں سر کوئی کسی کا پریسر بھی نہیں ہے نہ کسی کے دباہ میں آکے بولنا ہوں کیونکہ یہ ریبیو آپ کا بھی کوئی دیکھے گا اور آپ کو دیکھ کے کوئی نہ کوئی آئے گا کیونکہ میں نے جو سکھا ہے وہی بولنا ہوں نہ کسی کا دباہ میں بولنا ہوں جو پریکٹیکل جو کیا ہے میں نے جو سر سے پڑھا ہے مطلب جو آپ کو یہاں مل رہے ہیں آپ وہی بتا رہے ہیں جی سر میں نے وہی بتا رہے ہیں PCV دیکھنے کا نظریہ چینج ہو گیا جی سر بہت اچھا ہاں کیوں بیری بات یہ نام اور ایڈیز بتائیے میرے نام جگریش ہے اور میرا گواہ سنگ سر اور آپ یہ بتائیے کہ آپ بلس چھوٹا سا سوال کہ آپ کا PCV دیکھنے کا نظریہ کیسا ہوا سر ابھی بہت بہت چکا ہے یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ ہیں اور ہم سے پوچھیں گے اپنا نام اور ایڈیز بتائیے میرا نام سورس کمہات ہے میں ہمدہ بات سے ہوں اچھا تو یہ بتائیے آپ جب آئے تھے یہاں پہ تو کیا سوچ کے آئے تھا اور کیا آپ کو ملا میں یہاں پہ بہت کچھ سوچ کے آئے تھا کہ میرے کو بہت جانکاری ملے گی لیکن میرے کو اس سے بھی جیدہ یہاں پہ ملا جانکاری جو آپ نے سوچ کے آئے تھا جو بھی دیکھ رہا ہے وہ ایک بار یہاں پہ جرور آئے اور آئے اور دیکھیں کہ یہ جو آؤٹپوٹ دے رہے ہیں تو یہ ریل کا آؤٹپوٹ ہے کیا ایسے یہ آؤٹپوٹ ہے یہ سب ریل ہے یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ ہے اور کافی تین ایج کا ہے بٹ سیکھنے کی چاہت ہوتی ہے تو سیکھنے کی چاہت میں دوستوں آپ کو آدھوں کوئی ایج پہ نیرون نہیں ہوتا ہے آپ سیکھنے کی چاہت تین ایج ہو چاہے آپ آؤور ایج ہو گیا ہو تو آپ ایج سیکھنے کی ایج کچھ نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے کیا تو آپ یہ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اور یہ بتائیں گے کہاں سے اور میں سر تریپورا آگرتولہ سے ہو میرا نام ہے گوبین دکوش پہلے کام کرتے تھے اس سے پہلے نہیں سر پہلے زندگی میں تو کیونے نہیں ابھی تو سال ہی سر میرا سترہ سال ہے تو کبھی نہیں پکرا تو یہ بتاؤ اب تمہارا کیا سمجھ میں آ رہے ہیں تمہیں سمجھ میں آ رہے ہیں سر پہلے کچھ نہیں سمجھ دے ابھی بہت کچھ آ رہے ہیں موبائل کی جو موبائل کی اندر جو جو ہوتے فالٹ کو کیسے سول کرتے ہیں سر ایس اپ سر کامپونی اور سر سب کچھ آتا ہے ابھی سب کچھ اچھا تو ٹھیک ہے اب آپ یہاں پہ کام کر لیں گے اب آپ کو آگے کیا کرنی محنت کرنی کی نہیں کرنی ہے محنت نہیں کرنی تو کیسے ہوگا محنت بھی کرنی گرم میں جا کے پیکٹس کریں گے چلی سینگو میری بچ بہت اچھا لگا اور اب ایس ای ٹیلی کام جوائن کر کے کیسا لگ رہا ہے سر ایس ایس ای ٹیلی کام جوائن کرنے سے سر بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ جو بھی آنا چاہتے میں اس لوگ کو بولوں گا کیا آنے 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 یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ ہیں آپ اپنا نام بتائیں اور کہاں سے آپ مینا نام آسیم آکرام ہو اچھا تو اب یہ بتائیں اس سے ٹیلی کام کو آپ نے جوائن کیا تو کئی سا فیل ہو رہا یہ سئلی کام ز adjustment کو رہا ہے کیسے więc مجھ reproduction نیا کوش سکھنے کے ملا نیا ملا معتمuler ملکتہ آپ پی سیوی دیکھنے کے نظریار change ہوگی چھار پی سی بھی دیکھنے کے بتا لگائیں گے کیا لائیں کہان کح سا ہوتا ہے یہ مائک بھائنگ اب ہم اپنے نیکس ایسٹرینٹ سے ملاتے ہیں وہ اپنا نام اور ایڈیس بتائیں گے آپ کو میرا نام آدھیا رحمان سےگ ہے اور میں کلکاتا سے آیا ہوں اچھا تو بس آپ چھوٹا سا سوال بتا دیجئے اسے ڈیلی کو ہم آپ نے کیوں جوائن کیا اور کیسا فیل ہو رہا آپ کو مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ یہ ٹیسنگ کے نالج اور پی سی بی کے دیکھنے کی نجی رہا دونوں ایک ساتھ سے بہتل گئے کیونکہ ہم دیکھ کر باتا سکتے کی کونسا سارکیٹ ہے اور یہ کونسا سپلا گیا سارکیٹ ڈائیگرام کو آپ ٹیسٹ کر لیں گے ٹیسٹ کر لیں گے پورا پورا ٹیسٹ کر لیں گے اب آپ کو اچھا فیل ہو رہا ہے کیا بہت اچھا خوندیا ہے ہاں یہ سو سوئی ہے کہ میں نے بہت اچھا دیا ہوں ڈینکی اچھا تو بس چھوٹا سوال کی آپ کا پی سی بی آپ کا سیکشن جو بھی ہے تو آپ کو کیسا لگ رہا اور کیسا سوچ کے آئے تھے آپ سر میں سب کو دیکھیں باتا دوں گا یہ لائٹ سیکشن ہے کیا رنگر سیکشن ہے کیا مائی سیکشن یہ کونسی آئی سی ہے آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ وہ چارجنگ آئی سی ہے پی ایم ہے سی پیو ہے ایم سی ہے جی سر میں دیکھیں باتا سکتا ہوں یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ ہیں اور ان سے ملواتے ہیں کہ یہ اپنا نام اور ایڈرس بتائیں گے آپ کو میرا نام سسیک آنسنگ ہے میں بنارس سے آیا ہوں اچھا تو آپ یہ بتائیے آپ اتنی دور سے آیا ہیں تو کیا سوچ کے آیا تھے اور کیا ملنا آپ کو میں سر جتنا سوچ کے آیا تھا اس سے میں یہاں سے کئی سو گناہ آدھیک لے کے جا رہا ہوں مطلب آپ ایسے ڈیلی قوم جوائن کر کے خوش ہیں کی نہیں ہیں میں تو یہاں پہ سرپرائز ہوں کہ یہ اپسن دو سال پہلے کیوں نہیں چنا اچھا مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ کام ہم پہلے کرتے ہیں تو اور آگے اور ہائی لیبل پہ ہوتے ہیں ہمارا لیبل اب بڑھ رہا ہے کی نہیں بڑھ رہا ہے ہمارا لیبل تو سر اب اتنا اپلیپ ہو گیا ہے کہ اب اس کے بیسے میں میں کچھ نہیں کر سکتا ہے کہ بس اب یہاں سے جانے کے بعد ایک نئے لیبل پہ ہی کام کرنا ہے تو یہ بتائی آپ کتنے سالوں سے کام کر رہے تھے سر میں دو سالوں سے کام کر رہا تھا اب وہ دو سال کا جو انبوہ تھا اب یہاں پہ آنے کے بات کیسا فیل ہو رہا ہے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں ویغت پانچ سالوں سے کام کر رہا ہوں سر مجھے اتنی جانکاری ہونے کے بعد تو میں ایسا لگتا ہوں کہ اگل بغل میں ایسا کوئی بھی ایکسپیرینس ہولڈر ہو تو میں ایک بار جرور کہوں گا کہ ایک بار ایسیا ٹیلکوم میں آئے اور یہاں سے پراپر نالیج لے اور ہر سٹوڈنٹ کو جیرو سے ہیرو کے گروپ میں یہاں سے ایک دم نکھر کے ہی جانا جانا ہے یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ ہیں اور ہم ان سے ملاتے ہیں آپ کو اپنا یہ نام اور ریڈس بتائیں گے آپ کو آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کی ایسیا ٹیلکوم جوائن کر کے کیسا لگ رہا ہے مطلب جو آپ سیکھنے آئے تو وہ آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے کی نہیں مل رہا بہت کچھ مل رہا ہے پہلے اتنا نالیج نہیں تھا آپ کوئی کامپنیٹ آپ پی سی بھی دیکھنے کا نظریہ چینج ہوگی آپ کا پورا ہے پورا ہمارے ایک فیروز سر ہیں فیروز سر پوچھ رہے ان سے کی آپ کتنی بار ایک سی پیو کو نکال کے ریبالنگ کر کے اور پھر سے واپس پی سی بھی میں لگایا میں پانچ سے چھے سیٹ کو آن کر دیا تھا مطلب آپ کے پہلے دن ہی آتے آپ کو سی پیو نکالنا لگانا بتایا گیا کتنی بار آپ نے کیا پانچ سے بار کتنی بار وہ سکسس ہوا جب جب کیا ہوں سب سکسس ہوا مطلب چھے بار آپ نے فرس ٹائم کیا اس سے پہلے آپ نے کیا تھا کیا ریبال اپنے کیا تھا آپ نے ریبال پہلے کرتے تھے بٹ وہ پروپر نالیج نہیں تھا اب آپ کو پروپر نالیج مل گیا بہت یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹیں اور ان سے ملواتے اور اپنا نام اور ریڈز بتائیں گے میں نے اتم پرامانے اچھا آپ سب سے پہلے یہ بتائی جب آپ یہاں پہ آئے تو سب سے پہلے دن اور یہ کتنے گھنٹے کی کلاس چلتے ہیں یہاں پہ تو صبح آٹھ سے سام کو آٹھ واجے تو کلاس پہ ہوتے ہیں پہلے دن آنے کا بعد آئی سی کا ریبال پہ ہی آگیا ہے مطلب آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گیا سیدھے آپ کو ریبالنگ بتائے گیا بلکل پھر اس کے بعد آئی سی کو نکالنا لگانا لگانا ریبالنگ کرنا آن سیڈ سے ہم لوگ آئی سی ریبال کر کے پھر بیٹھایا آن سیڈ سے آن سیڈ سے اس کے بعد وہ آئی سی موبائل پھن پھر چلو کیا چلو کرنے کے بعد پھر آئیسا تین چار بار آئیسا میرے لیے تو تین بار میں نے آن کار چکا ہوں تین بار آن کے آئیس سے پہلے آپ کام کرتے تھے نہیں مطلب آپ فرش ٹائم آپ نے ریبالنگ کی اس کو سی پیو کو نکالا پھر لگایا پھر چالو بھی کیا اب کیسا کونفیٹنس آپ کا لگ رہا ہے ابھی تو پھول کونفیٹنس مجھے تو ہنڈیڈ پرسن مل گیا ہے یہاں پہ آتے ہوئے ہنڈیڈ پرسن آئیسا یہ ہمارے نیکس سیڈنٹ اور ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اپنا نام اور پیلے ایٹس بتائی سیار میں توفن کمار ہوں اوڈیسیا سے ہوں سیار اچھا یہ بتائی آپ جب فرچ دن کی کلاس جوائن کی تو آپ کو کیسا لگا کہ ایک مہینے میں وہ سیکھ پائیں گے کی نہیں سیکھ پائیں گے ہاں سیار جا میں پہلی بار انسٹورٹ جوائن کیا تو مجھے لگا کہ ایک مہینے ہم پورا ہنڈر پرسن نالجن لے سکتے ہیں سیار مطلب آپ آپ سیکھ سکتے کی نہیں سکتے اب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے سیار بہت اچھا فیل ہو رہا ہے مجھے لگا کہ پہلے دن کا فیل بتائیے کہ آپ کو کیا سوچے تھے کہ آپ ایک دن کی کلاس جوائن کی تو آپ کیا لگاتا پہلا دن تو میں سوچا کہ جیسا کام کی کہ ایسا لگا میں اچھا اچھا ٹیکنیشن بن پاؤں گا ایسا ایسا مجھے لگ ابھی مجھے لگتا ہی میں بن سکتا ہوں میں اب آپ کو کیا لگتا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے سر کی جو میں انسٹرینٹ جائن کیا ہوں جس کو پہلے چاہیے یہاں پہ آ جائے پیسہ اپنا ویسٹ مت کیجئے کہیں آر جا کے یہ ہمارے نیکس اسٹرینٹ اپنا نام اور ایڈلز بتائیے میرا نام فیروز کان میں لکناؤ ایسا آپ یہ بتا دیجے کی آپ کیا سوچ کے آئے تھے اور ایک مہنے میں کو آن بھی کیا اور سے کمپلیٹ بھی کیا چلی ٹھیک ہے آپ کا کانفیڈنس ہائی لیول ہے کی نہیں ہے ہائی لیول کانفیڈنس اور اچھا ٹیکنیشن آجائیے یہ ہمارے نیکس سوئنٹ اپنا نام اور ایڈز بتاؤ میرا نام ہریچن ہے میں اچھتیز گھر سے آیا ہوں تو آپ اتی دور سے آیا تیلی کام آپ نے جوائن کیا تو اب آپ کو کیا لگ رہے ہے میرے کو اتنا خوشی ہو رہا کی میں سوچ رہا کہ گھر میں جاؤ پی سی دیکھنے کا نظریہ کیسا ہو رہا ہر ایک ٹریس سب فائنڈ کر لیں گے سب یہ ہمارے نیکس سوئنٹ اور اپنا نام اور ایڈز بتائی میرا نام استخحار احمد ہے میں احمد عباد گجرات سے ہوں اچھا تو آپ یہ چھوٹا سوال کی آپ نے ایسے ٹیلی کیا جوائن کیا جوائن کیا کیونکہ آپ نے کسی نے کسی ریبیو دیکھ آیا آج آپ خود ریبیو دے رہے تو کیا فیل ہو رہا ہے جی میں آپ کو سمجھوں گا کہ اچھا مطلب یہاں پہ آیا میں آپ کو بہت بڑا سمجھ آگے چل کے بہت محنت کریں اور آپ بہت اچھا کام کریں یہ ہمارے نیکس سٹوڈنٹ اور اپنا نام اور ایڈیز بتائیے کہاں سے ہوں سر میں مردل ہری اور میں بنگلور سے ہوں بس چھوٹا سوال آپ سے جب آپ پہلے دن دن کی کلاس جوائن کی تو آپ آٹھ مجھے اتنا آسان لگا کیونکہ آپ سکھانے کا طریقہ اتنا آسان لگا میں کبھی آپ چھوٹا ہی تھا میں فریشر ہوں اور مبائل میں فرس ٹائم کدم رکھا ہے میرے اپنا تھا آپ کا ڈیسیزن کیسا ہو رہا گی ہم نے صحیح چوز کیا نہیں کیا مجھ لگتا مہت کمی مہنج جیتا کریں گے ہوتا آپ نکریں گے جی بلکہ چلگی ہمارے نیکس سکھوڑنٹ اور آپ اپنا نام اور اگرہ سکھوڑنٹ بس چھوٹا سوال آپ ایسے ٹیلی جوائن کر کے آپ کو کسا لگ رہا سر بہت اچھا رہا کنفیڈنس فیل ہو رہا محمد کیا سوچ کیا ملا آپ سکھوڑنٹ کریو دیکھ اور یہاں پہ سکھاتے ہیں بہت بڑی آپ سیکھ پائے کی نہیں پائے آپ محنظ کرنی ہے تب جا کے آپ پڑی نولیج اور پڑا کھل جائے گا یہ ہمارے نیکس سکھوڑنٹ ہیں اور آپ کہاں سے ہیں اور اپنا نام بتائیے میرا نام پریم کمار مکھیا آپ نیپال سے اتتی دور سے آئے ہیں تو آپ یہ بتائیے آپ کے پہلے دن کی کلاس آپ نے لیا تو آپ نے پہلے دن سے آپ کو ریبولنگ کرائی اور پہلے دن کے کلاس لی تو کیا لگ آپ کو سیکھ جائیں گے سیکھ جائیں اور آپ کو میں یہ ہمارے نیکس سٹوڈینٹ اور اپنا نام ریڈز بتائی میرا نام پاون ہے اور میں سوائی مادھپور راجستان سے ہوں بس چھوٹا سوال آپ اسی ٹیلی کام کے بارے میں کیا بولنا سائے یہ اسی کا بیس انسٹیٹیوٹ ہے مویل ریپیرنگ کا اور میں بیس کیوں ہے کیونکہ دیون سر ہے ان کے پڑھانے کا طریقہ کیونکہ شروع میں ہی انہوں نے اس طریقے سے پڑھائی کی ضرور نہیں مویل کے اندر سی پیو فول ہو یا پی ای کا پروبلم پروبلم ہو انہوں نے کمپوننٹ کی جو نولیج دی ہے کہ ہم کس طریقے سے دھون سکتے ہیں پروبلم کو بہت اچھی طریقے سے ہم کو فائنڈ کر وایا آپ سی بلکل سر یہ مارے نیکس سی سی اپنا نام اور ایڈرز بتائیے میرا نام انت مال پانی میں ناکپور سے ہوں مارا سر میں تو یہ سوچ کے آیا تھا کی ملے گا ایک بار ٹرائی کرنے میں کیا جا رہا ہے ٹرائی کرنے میں جاتا ہے بہت کچھ ملا سر یہاں سے بہت کچھ سیکھنے ملا جو میں سوچ کے آیا تو اس سے بہت اوپر تک مل گیا میرے کو سر آپ پہلے دن سے ریوالنگ کر رہے تو ریوالنگ نکال لگانے کا طریقہ ادم ٹریک صحیح ملا کی نہیں ملا بلکل بلکل سر میں پانچ سے چھ بار کیا اور ایک ڈیٹ چالو فون سے نکال کے پھر کتنی بار کیا سر وہ تین سے چار بار چار بار پہلے سے پہلے آپ نے کیا تھا نہیں سر پہلے میں پورا فریشر ہوں سر میں کوئی نوالیج نہیں تھا اس بارے میں کمپوننٹ ملا کے بارے میں لیکن یہاں آنے کے ورہ میں پورا نوالیج ملا میرے کو کمپوننٹ کیا ہوتے کیسے لگے ہوتے سیریز کیا ہوتی رہا تھا دوبارہ چار مہینے بعد میں نے دکان بند کر دی اس کے چکر میں اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس سے زیادہ یہاں پہ نہیں آتے پہلی بار ہوگی تھی پھر آپ دوسری بار آئے کیونکہ پہلے ہی سمجھ میں نہیں آتا تو آپ دوسری بار جوائن نہیں آتے مجھے بہت اچھا لگ جتنے ہم سوچ نہیں سکتے اس سے اچھا یہاں پھر سکھائے جاتا اور بلکل دیپلی سکھائے جاتا جس پڑا ہو انپڑ ہو کیسا بھی ہو اس کے لئے مطلب یہ ضروری نہیں کہ آپ بیٹے کی کر آئیں آٹھوی پاس ہیں تو ہمارے پڑھنے کا مطلب نہیں ہمارے نیکس سکھائیں اپنا نام اور ایڈس بتائیے ہمارے اس پہلے دن جوائن کی آپ ایک مہینے میں ہرڈوئے سکھ 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 ایک مہینے میں ہرڈوئے سکھ پائیں گے آپ کیا لگتا ہے سکھ جائے آپ نے کلاس جوائن کی آپ کیا لگا پھر 3 دن میں بہت ہی بڑی لگا یہاں پہ آگئے مطلب ڈی پھر ڈی ڈی نولیج کمپو نیلیج کمپو کسی ملا سکتنے چلو کیا ایک موائل چار پانچ بار نکال چالو کیا برابر ہوا آپ آپ کا کانفرنس لیول کے آیا ہے کانفرنس لیول سر پہلے دب کئی گناہ مندل کافی بڑھ گیا یہ ہمارے نیکس سٹوڈینٹ ہیں اور اپنا نام اور ایڈیز بتائیے آپ میں تمیل آٹس سے آیا ہوں یا میں کام سکھ رہا ہوں اور یہاں کے ٹریننگ مجھے اچھا لگ رہا ہے اچھا کیوں لگ رہا مجھے آگے پہلے سے میں کام کرتا تھا اب مجھے نا شلیشن کر کے میں دے سکتا ہوں جیسے کہ مجھے ابھی بورڈ کھل گا تھا مجھے اے پتہ لگ جائے گا بھی کہاں سے میں لے رہا ہوں اور کہاں تک جانا ہے مجھے ٹریننگ کامپنینٹ کیونکہ ایک فیسیوی میں ہمیں دو ہی تین چیزیں دکھتی ہیں ٹریننگ کامپنینٹ اور سیکشن وائز ہاں سار پہلے مجھے پتہ نہیں تھا ابھی میں جو بھی کام کروں گا نا ٹریننگ جہاں سے شروع وہاں سے کتم سب مل جائے ہمیں ایک عیسی کو ریوال کیا اور ایک چالوں سیٹ کو پھر سے دوبارہ چھپا ہوں میں بریا گریب بنایا اور ابھی پہلی بار میں سکتا ہوں آپ نے ایسے ٹیلی کام صحیح چوos کیا کے نہیں کیا آپ اپنے ویور کو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایسے ٹیلی کام صحیح چوos کیا کیا میں بولنا چاہتے ہیں میں ان کو بولنا چاہتا ہوں جو بھی آ رہے میں صرف میں بتا رہا چاہوں اور ہمیں کام کرنا ہے یہاں صحیح کر کے دینا ہے کسٹمر کو اچھا بڑھا گی دینا تو ہمیں یہاں آکے نولیج پورا پورا لینا پڑے گا میں کیوں لینا پڑے گا یہاں سے کوئی فالٹ آرہا ہے وہاں جہاں سے فالٹ ہو سکتا وہاں تک مطلب پھل ڈیٹل پتا رہے ہیں یہ ہمارے نیکس اچوڈنٹ ہیں اور اپنا نام اور اٹس بتائیے میرا نام سلوان ہے میں دلی سا ہے بس آپ اچھا نہ بتا رہی جیسے ٹیلی کام کے بارے میں کیا بولنا چاہتے ہیں کیونکہ جو باتیں بولیں گے آپ نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا ہوا بتا رہے ہیں کمپنینٹس کی پوری جان کر رہی ہے اور آئیسی کو ریبول کرنا اس کو لگانا سیٹ آپ آئیسی ریبول کتنے دن ہی بات چالو کی ہے پر دن آٹھ وجہ سے ہی کیونکہ آپ نے جیسے ٹیلی کام کو جوائن کیا پہلے دن آٹھ وجہ سے آپ کو آئیسی ریبول کرانے لگے اور آپ کو کیا کمپیٹنس لیول کیا کمپیٹنس میں ویڈیو دیکھا تھا لیکن میں ویڈیو دیکھ کے ایسا نہیں لگا کہ مجھے ایسا ملے گا دیکھیں آنے کا میں فریسر ہوں بلکل فریسر ہے تو آپ نے بلکل آپ فریسر آپ بول رہے ہیں اب آپ کا انموک کیا لگ رہا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ میں فریسر کبھی تھائی نہیں اور جتنے میں نے دیکھا اس سے کئی گناہ میں نے پایا اور بہت بہشت ہے جو نئے بندہ سیکھنے کے کے لئے وہ ضرور اے ایسا یا ٹیلیگوں کو جوئن کر رہے ہیں اور پروپر نولیس پائے شکریہ شکریہ شکریہ